اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور درار وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نماندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دہماری تھی اکتہارات کا ناجائز استعمال مالی وفائد حاصل کرنے اور منپسند افراد کو نوازا گیا اشیانہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفات پر مشتمل ریفرنس تیار کر لیا چیرمن نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا سابق وزیراللہ شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف بھی قبضہ گروپ کی فیرست میں شامل شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیب کو جمع کروا دی علی عمران نے چانوے ایچ موڈل ٹاؤن بلا کر گن پوائنٹ پر گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں فسا کر جروانے کے طور پر انیس لاکھ روپے طلب کیے گئے شہری تاہر خان کا الزام وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیگ ہونے کا معاملہ وزراء کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور وزرائے کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں برائے راست مداخلت نہیں کرے گا وزراء کسی بھی وزارت سے شکایت پر متلکہ افسر کو آگاہ کرے گا آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے تارے دیے جاتے ہیں قربانیوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا ہم نے حکومت سے کبھی بھی ریلیف نہیں مانگا تحریک انصاف کی حکومت پہلے سو دنوں میں بری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی وسط پنجاب کے سادر کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو یک نہ شد دو شد گیس کی قلت کے ساتھ لپی جی بھی مہنگی شہریوں پر ایک کے بعد ایک پر اشاری بارش کی طرح برسنے لگی تھنڈے چولوں کو گرم کرنے کے لیے مافیا مو مانگی قیمت لینے لگا روزانہ کرونوں کے سیلنڈر گیس بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں دسمبر کے سولہ ایام میں ایک ارب پچیس کروڑ کی لپی جی بلیک ہو چکی وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کا سکت نوٹس لپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بندش فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہائشیوں کے سبر کے پہمانے لبریز سڑکوں پر نکل کر اتجاج نواب پورا روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نارے بازی بھی کی گئی جسٹس علی اکبر قریشی کی ہدایت پر میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا اے جی آفیس اور ٹرنر روڈ کے طرح میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دس ریڈیاں اور دو ٹرک سامان کبز میں نے لیا گیا آفیسر ریگولیشن وزدو بیر وٹو کہتے ہیں اے جی آفیس چونک میں کیمپ لگا دیا گیا ہے تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا کھوکر برادران کے گرد گھیرا تنگ الڈی اور ریونیو بورڈ نے کھوکر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی الڈی اور ریونیو بورڈ کا تیار کردہ ریکارڈ مانگ لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں جہور ٹاؤن میں افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر کی رہائش گاہ کھوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف الڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں بغیر منظوری تامیرات کی گئی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے اقامات کے بعد الڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار کھوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ الڈی اے کا جہور ٹاؤن میں آپریشن سینکڑو کنال سرکاری ارازی واگزار کروالی گئی فانانس اینٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والی جھگیاں قیمتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آڑ میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں ایل ڈی اے با اثر افراد کو جھگیوں کا کرایا ادا کرتے ہیں مکین ایل ڈی اے ایونیو ون میں آپریشن کلین اپ ایل ڈی اے ایونیو ون میں آپریشن کلین اپ ایل ڈی ایونیو ون اور جبلی ٹاؤن میں غیر کانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کی گئی رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں پر ساٹھ جائیدادوں کے باہر لگے اشتہاری بورڈ نسمہ جالی ایف آئی اے انسپیکٹر گرفتار شادمان کے قریب وارڈن نے بغیر ہیلمٹ پوٹر سائیکل سوار کو روکا پوٹر سائیکل سوار نے فون کال ملزم کو بلا لیا اور وارڈنز پر اسلحہ تان دیا ملزم خود کو ایف آئی اے کا انسپیکٹر ظاہر کرنے لگا چانبین کے بعد ملزم سیکیورٹی گارڈ نکلا پولیس نے ملزم سے اسلحہ اور گولیاں برامت کر لی سیکنڈری اسپتالوں کی امرجنسی کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم سردیوں میں امرجنسی اور وارڈز میں ہیٹرز کی سہولت لازمی فرام کی جائے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارتالہ سطح کا اجلاس پنجاب کے پانچ اسلحہ میں ماہ بچہ اسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیئے گئے میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلن موجود ہے پاکستانی طلبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین طلبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب ہر سال بارہ لاکھ افراد کو روزگار فرام کرنے کا اعلان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے یوسی چھہتر میں کھلی کے شہری بھی لگائی بولے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے افسروں کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان کی سالمیت استحکام اور ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار بھی سالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل کر جد و جہد کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا ہے گورنہ پنجاب چودری محمد سرور سے کانسل آف بیشپ کے نور اپنی وفت کی ملاقعہ گورنہ پنجاب نے زرائی ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سیٹ کپ کا افتتاہ کر دیا ہمیں مل کر ملکی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا دونوں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے وفاقی وزیر نچکار محمد میاں سومرو کا وارٹ روڈ پر کرسمس ڈنر کی تقریب سے کتاب کرسمس بڑا تہوار مسیحی برادری خوشی سے شرشار سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک میاں میر کالونی میں تقریب کے دوران کرسمس کا کیک کاٹا کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نسستے ہوں گی یو سی ستتر گلشن راوی میں سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے احزاز میں شائعہ احتمام رہنما پی ٹی آئی میاں آمیر اشرف نے کیا تقریب میں حکیم ملک داؤد احمد برد زہیب شاہ دیگر پی ٹی آئی کارکن اور شہریوں کی شرکت میاں اظہر نے کہا کہ علاقہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت پنجاب پولیس کے دو لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو بیاسی ملازمین جرائم میں ملوث دو ہزار تیرہ سے دو ہزار ستنہ کے دوران چار سو چورانوے ڈی ایس پی نو ہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چون ہزار تین سو تیرہ سب انسپیکٹر جرائم میں ملوث پائے گئے تین ماہ قبل لا پتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی ایس پی صادر علی رضا نے بتایا کہ شاہر عارف نے دوسری بیوی سکینہ سے مل کر نیلم کو قتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دپل کر دی گھریلو جھگڑے پر چوریوں کے وار کر کے نیلم کو قتل کیا گیا ہوا یہ کہ ایک ہسپنٹ ہے اس کے آگے دو وائیوز ہیں اور جو عارف ہے اس میں کلپریٹ ہے مین اس کی ایک بیوی سکینہ ہے اور دوسری ہے جو ہے نیلم نیلم کو انہوں نے سکینہ جو ہے وہ سیکنڈ وائیف ہے تو اس نے نیلم کو مارا ہے تو نیلم کی ڈیٹ بوڈی ریکاور ہوگی ہے اب آگے انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں کلیر ہو جائیں چالان کرنے اور نمبر پلیٹ اتارنے پر میکمہ ایکسائز اور ٹرافک پولس میں جنگ چھڑ گئی میکمہ ایکسائز نے ٹرافک اہلکاروں کی گہر ریجسٹر گاریوں کی نمبر پلیٹ اتار دی تھی ٹرافک بارڈنز نے ایکسائز دفتر کے باہر ناکے لگا کر چالان شروع کر دی برکہ ٹاؤن کی جامعہ مسجد اویسیہ میں چودنی سالانہ محفیل ملاد کا اتمام ناد خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے علماء اکرام نے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس بھی دیا انٹرنیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کاملہ سچ گیا صبح وزیر قانون راجب اشارت کی خصوصی شرکت افتتائی میچ میں ازبکستان کی ٹیمز نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میچ نو سفر سے جیت لیا اور ہیڈ کوش توکیل ڈارن کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے مینجر حسن سردار بھی عوضے سے مصطفی بولے ہاکی کو فروغ دینے کیلئے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی ختم کر دیں مصطفی مینجر نے وزیراعظم سے توجہ کی اپیر کر دی